بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ویڈیوز آپ کے سامنے آیا کرے گی کیونکہ تسلسل کے ساتھ ویڈیو بنانا ممکن نہیں رہا اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جتنے ہی ویڈیوز اب تک ترطیب دی جا چکی ہیں وہ تقریبا ہمارے جسم کے بہت سارے موضوعات ہیں جس کے اوپر کھانے کے اوپر ترطیب دی جا چکی ہے مسالہ جات کے اوپر ترطیب دی جا چکی ہے ہماری ویڈیوز میں تمام قسم کی کوالٹیز الحمدللہ موجود ہیں اور لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے کچھ ب چیز کے بارے میں جانتے نہیں اگر آپ کے پاس عقل نہیں تو بھائی آپ تھوڑا ساتھ سیکھنے کی کوشش کرو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہو لیکن ہم صحت کی حالت میں تو کبھی بھی پرہیز نہیں کرتے یا کچھ چیز ایسی استعمال نہیں کرتے لیکن اگر صحت کی حالت ہو تو پھر ہم سب چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں تو سمجھنے کی تو بات اتنی سی ہے کہ اگر بیمار ہیں تو ہی پرہیز ہوگا ورنہ پرہیز کرنے کی کیا ضرورت ہے آج کی جو و الفاظ کے اندر جو پنجابی کے ورڈنگ میں اس کو کہا ہے کورتوما یہ ایک موٹا سا فل ہے جیسے ہم مالٹے کی طرح مالٹہ تو بہت بڑا ہوتا ہے اس سے بھی چھوٹا آڑو آڑو ٹائپ کر لیں آپ جیسے آڑو ہوتا ہے اس قسم کے اس کے فل ہوتا ہے اس میں بیج بھی ہوتے ہیں یہ انتہا سے زیادہ کڑوا ہے اس کا مزاج خوشک گرم بنتا ہے یہ خوشکی کو پیدا کرنے کے ساتھ خوشکی کو خارج کرنے کی بھی اصلاحیت رکھتا ہے اس کا کام خوشکی کو پی خوشکی کا اس کو خارج کرنا ہے لیکن اس کا بھی استعمال ایک حد تک کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں سیونٹی فائی پرسنٹ خوشکی موجود ہے اور جو چیز میں سیونٹی فائی پرسنٹ خوشکی ہوگی وہ ایک حد پہ جب پہنچے گی تو ایک حد کے بعد وہ آپ کی جسم کے پانی کو خوشک کرنا شروع کر دے گی لہٰذا اس کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے اس کا جو ذائقہ ہے وہ انتہائی کڑوا ہوتا ہے آپ کریلے کہلیں کریلے سے بھی زیادہ کڑوا کریلہ اس کے سامنے کچ کڑوا نہیں ہے کریلے سے بھی ڈبل کڑوا کہلیں آپ تین گناہ کہلیں یہ زیادہ کڑوا ہوتا ہے اور یہ اس کا استعمال ہم کب کر سکتے ہیں اس کے ہماری جسم بزرورت کب پڑتی ہے یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اللہ رب اللہ نے کسی بغیر مقصد کے نہیں بنائی نہ خوراک نہ سبزی نہ گوشت نہ ڈالیں نہ پانی نہ شہد دنیا میں کوئی بھی چیز ہے نہ بھینس نہ گائے نہ اوٹ دنیا میں جتنی بھی چیز ہیں ہم بھی ہم بھی بغیر مقصد کے نہیں ہیں یہ سب کچھ الل اللہ باگ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا تو اسی طرح جس طرح اللہ رب بلجت نے ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے تو یہ اتنے ساری چیزیں انواق سام کئی اس لیے ہمیں دیں کہ یہ سب چیزوں میں سے جو چیزیں ہمارے لیے بہتر ہو ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے لیے بہتر نہ ہو وہ کسی اور کے لیے بہتر ہو اگر اللہ برجت نے کتنا چھوٹا سا نظام بنایا ہوتا ہے جیسے ایک عام انسان کہتا ہے کہ سب کچھ کھانے پینے کے لیے بنایا ہے تو اگر ص اتنی سی بات ہوتی تو کھانے پینے سے تو اگر پھر سب چیزیں کھائی جاتی ہیں پھر دوائیاں بھی ساری ہم استعمال کر سکتے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہم دوائیاں استعمال تب کر سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا پرابلم کیا ہے جیسے مثال کے طور پر دارچینی ہے یہ اس وقت کی ضرورت ہے جب یہ آپ کی جسم میں تھندک ہے اب اس کے بعد آجائیں عام کی ضرورت تب ہے جب آپ کی جسم میں خوشکی ہے اور جب ہمارے جسم میں گرمی بڑھ جائے تو چھوٹی الائچی تبہ شیر مکھن کیلہ سفید انار یہ سب چیزیں ایسی موجود ہیں کہ جو جسم کو تھندک مہیا کرتی ہیں تو اللہ رب العزت نے ایک چیز کا دوسرا نیمل بدل رکھا ہے کہ اگر ایک چیز ہمارے لئے نقصان دے ثابت ہو ہم نہ کھا سکے تو ہمارے لئے اگلے قسم کی چیزیں اوپن ہو جائیں لیکن ایسا ہوتا نہیں مارکیٹ میں مارکیٹ میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں لیکن ان کی نظر میں ایسا ہوتا ہے کہ اس ہی بندے کی گائیڈ لائن اس تو ملتی نہیں ہے لوگ اپنی بیماری کی کنڈیشن سے سمجھ نہیں پاتے سیکھ نہیں پاتے اور وہ اندہ دھوند لوگوں کی باتوں پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں جیسے کسی نے بتا دیا کہ آپ آپ کو جیسے بواسیر ہے تو آپ تھنڈی چیزیں کھاؤ آپ کو بلیڈنگ ہو رہی یہ انتہائی غلط طریقہ علاج ہے کہ کسی انسان کو اگر بواسیر ہے اس کو آپ شربت انجبار پی لانا شروع کر دیں صرف ایک بلیڈنگ روکنے کی خاطر لیکن آپ مسے کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو غلیز مواد جو آپ کی آنٹوں میں کٹھا ہوا ہے جو اندر پوائزن مطافن ہوا ہے اور انتہائی خطرناک زہر انسان کی باڈی میں سروائر کر رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ختم تو غیر کیا کرنا ہے اس کو لیول میں لانے کوشش کیوں نہیں کرتے کیونکہ انسانی باڈی کے اندر جو پوائزن رکھے گئے ہیں وہ سب ہماری ضرورت ہیں لیکن جب بھی کوئی پوائزن اپنی حد سے زیادہ تجاوز کرے گا تو ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اسی طرح جو ہنزل ہے اس کی ضرورت ہمیں تب پڑتی ہے جب ہماری جسم میں رتوب بات بڑھ جاتی ہیں جیسے مثال کے طور پر سنگرینی کا مریض ہو جس کو تین تین دفعہ پخانہ آتا ہے اس کے لیے یہ استعمال کروایا جا سکتا ہے اگر کسی انسان کو شگر ٹائپ ون کے مسائل کا سامنے پشاب بہت زیادہ مقدار میں آتا ہے اور بار بار آتا ہے اور سفید آتا ہے اور انسان پانی کم پیتا ہے پشاب زیادہ آتا ہے یقیناً ہنزل کا استعمال اس کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوگا اسی طرح جب جریان بنتا ہے وائٹ قسم کی دھات آتی ہے اور یورن بھی وائٹ ہوتا ہے جسے میں رتوبات ہوتی ہیں جریان یاد رکھیں کہ حرارت سے بھی ہوتا ہے اور رتوبات کی زیادتی سے بھی ہوتا ہے لیکن جب رتوبات کی زیادتی سے ہوتا ہے وہ سمٹمز یہ ہوتے ہیں کہ پشاب پیلا نہیں ہوتا ایسی حالت میں بھی جب جریان جیسے مسائل موجود ہوں تو پھر آپ مسکولر سسٹم کو دباؤ دے کے رتوبات کو خوش کر کے اس جریان کو بھی ختم کر سکتے ہیں لہٰذا یہ سارا کچھ اللہ پر اگر ایک ترتیب کے تحت بنایا ہے اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقینا ہم اس سے بہت زیادہ فائدے اٹھا سکتے ہیں اور دوسری صورت میں جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں خوشکی کو پیدا کرنے کے ساتھ خارج کرتا ہے ایسی جگہ پہ بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ کچھ ٹائم کے لیے صرف دو سے چار ہفتے کے لیے جیسے ہی آپ کے جسم کے اندر وہ تحریک مکمل ہوگی اس کے بعد یہ آپ کے لیے نقصان دے ثابت ہوگا اپنا اپنے دوست حباب کا خیال لکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹری ویڈیو کے ساتھ وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ